یہ کیا لکھاو ہے بھائی زیور باد میں نازل ہوئی اچھا زبور باد میں نازل ہوئی تورات پہلے مگر یہودی زبور کو نہیں بلکہ تورات پر عمل کرتے ہیں ایسا کیوں وہ جو اب چھپتی ہے نا تورات اس میں زبور بھی شامل ہے اب جو تورات چھپتی ہے اس میں زبور بھی شامل اس کو عہد قدیم عہد جدید سے تعبیر کرتے ہیں وہ جی جی والیکم السلام اچھا بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہل حدیث لوگ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں اہل حدیث لوگ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے ان کا یہ دعوی ہے کہ ہم ڈائرک قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو مشتہدین نے ڈائرک فالو کیا ہے تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی تو آپ ڈائرک جانے کے بجائے ان کی تحقیق پر اعتماد کیوں نہیں کر لیتے ڈائرک کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی سنت دے رہے ہو کہ وہ خود برائی راز قرآن و حدیث سے مسائل نکالے حالانکہ قرآن و حدیث میں مسائل کا علم آسان نہیں واضح و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں مسائل کا علم آسان نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو پھر مشتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رو بیٹھ کے یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا تو ذرا قرآن سے ڈائرک آپ عام آدمی کو بولیں ٹیمارٹر بیچنے والے کو کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے وسیم بھائی آئے ہیں ان کے اببہ کا انتقال ہو گیا ان کے یہ وارث ہیں قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو وہ بتا نہیں سکتا وہاں وہ کسی مفتی سے فتوہ لے گا کہا گا یا تو اہلیتیس مفتی سے یا کسی اور مفتی سے اس کا مطلب ہے براہراز عام آدمی قرآن و سننے سے مسائل نہیں نکال سکتا یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے تب ہی صحابہ کرام میں بھی حالانکہ وہ عربی جانتے تھے صحابہ کرام میں بھی اسپیسیفک مفتی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو مسائل بتاتے صحابہ کے دور میں بھی مسائل ڈائرک عام لوگ قرآن و سننے سے نہیں نکالتے تھے چند مخصوص علماء تھے حضرت ابو حریرہ تھے اس میں عبداللہ بن مسعود تھے معاذ بن جبل تھے خولفہ راشدین تھے جابر بن عبداللہ تھے حضرت ابو دردہ تھے یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں بقاعدہ علم کی اشارت کے لیے بھیجا گیا لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے مصنف ابن عبی شہبہ اور مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتابیں ان میں صحابہ کے فتاوہ بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو قرآن تمہارے سامنے ہے تمہاری زبان میں ہے تمہاری زبان میں قرآن نازل ہو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو دائریک پڑھو نا تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آوگے تو عوام بے آروں مددگار تب ہی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے ان چار فقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی ان چاروں فقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے جب اسلامی حکومتیں تھیں مسلمان چاروں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے دوسرے کو بھی برحق سمجھتے خود بھی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی لیکن اتحاد کے لیبل لگا کے فرقہ واریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بناوا ہے یوٹیوب پہ دیکھو ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ غامدی صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں لیکن غامدی کے جو اگینس ہیں وہ بھی ہر بات قرآن سے شروع کر کے کہاں ختم کرتے ہیں قرآن پہ اس لئے عام آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا یہ بارہ تیرہ سو سال پہلے امت فارغ ہو چکی ہے اس سے جب مسائل بڑے تھے تو امت نے ریسرچ کا کام کیا بڑے بڑے مشتہدین نے پھر امت نے کہا ہی نہیں میں سے کسی کو فالو کرو بس اب نیا کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بنائیں گے تو وہ ٹوٹا چلا جائے گا تب ہی جس نے بھی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کہا کہ یہ چاروں فقہ غلط ہیں ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ درجن و فرقوں میں بٹے ہیں وہ تو بعض دفعہ آپ کو لیبل نظر آتا ہوتا کہ یہ ان میں اتحاد ہے لیکن اتحاد نہیں ہوتا ان میں اور زیادہ فرقے ہوتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کا اخفل طریقے سے قرآن کی تشریح کر رہے ہیں جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بڑتا ہے پھر علم کامل نہیں ہوتا وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے جو آپ کے اگنس جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو حدیث ہے جس کا امام ہو تو امام کی قرآن مقتدی کے لیے کافی ہے اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگنس جا رہی ہے یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے دوسرے کی حدیث ضعیف ہے میری والی ساری کیا ہیں صحیح ہے حالکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا اس کو سنت پہ بحث آپ کرو صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتداء کی جائے آگے ہیں فائدہ قرآہ فانسی طول قرآہ شروع کرے خاموش جاؤ اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی آپ لوگوں کے سامنے دوسری حدیث لے کر آئیں گے لا صلات اللہ بھی فاتحہ تل کتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑتا نماز نہیں ہوتی تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑتے امام کے بھیجے خاموش رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں دے دی جائے جیسے میڈیکل سائنس اگر عوام کو کہا جائے کہ آپ خود کتابیں پڑھ کے علاج کرو تو لوگوں کی صحتیں جو وارٹ لگے گی نا لیبل آپ اچھا لگاؤ کہ میں ڈاکٹروں کا اندھا مقلد نہیں ہوں میں میڈیکل سائنس میں گوگل پہ خود ریسرچ کر کے کرونا کا علاج میں نے نکالا ہے تو ماننے گے لوگ آپ کی بات میں اچھا کوئی کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا آج تک بولو نا بھائی کوئی کہہ کہ میں یونیورسٹیوں میں اپنے پروفیسر کی تقلید نہیں کروں گا میں کتابیں خود پڑھ کے انجینئر بنوں گا دنیا میں کوئی حکومت تو اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہے گی یہ پاگل ہیں جو یونیورسٹیوں میں بنیوی ہیں تو یار بھائی یہ دین کا علم اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے مفتی بن کے کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے میری بھائی تو اہل نہیں ہے ریسرچ کا نہ آپ کو عربی آتی ان میں اکثر ریسرچ کرنے والے وہ ہیں جو عربی گریمر نہیں آتی ان کو ترجمے ان کو جو کر کے دے دو ان میں بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا تب ہی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں سامنے بٹھاؤ تو میں بتاؤں گا بہت سے لوگ فائل مفہول کا نہیں پتا سبجیکٹ اوبجیکٹ کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ با متعددی ہے یا یہ با علساق کے لیے اوتر بیواہ جاتین جو حدیث میں آتا ہے ایک رکت ویتر پڑو یہ پڑو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے ایک رکت ویتر پڑو اوتر کمانا ایک رکت ویتر پڑنا نہیں ہے یہاں پر اوتر کمانا ہے جفت کو تاق بنا دینا ایون کو آڈ بنا دینا سمجھ میں آرہی ہے بات تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں ایک رکت کے ذریعے ایون کو آڈ بنا دو ویتر جب دو رکت آپ پڑو گے نا تو ایک رکت کے ذریعے جو دو تھی وہ کیا بن گئی ایون تھی آڈ بن گئی نا نہیں آرہی ہے سمجھ میں تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ ایک رکت ویتر پڑو اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفہ کا فتوہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک رکت ویتر پڑو تمہیں ترجمہ تو تک نہیں آتا یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ ایک رکت ویتر پڑو لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی بھی حدیث کا حوالہ بھی دیا ہم مشتہدین کی کرتے ہیں جو تابعین تابعین کے تھے جنہوں نے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے اور آپ آج کل کے پندر بھی صدی میں پیدا ہونے والے فتنہ پرستوں کی تغلید کر رہے ہو جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پر مسئلہ بتا رہے ہیں یہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھو ہمیشہ یاد رکھو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دکانیں بند کر رہے ہیں مولویوں کی اور دو نمبر لوگوں کی اس میں دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ دکانیں بند نہیں ہو رہی اپنی ایک نئی دکان تو نہیں کھولی جاری گئی تو بعض رفعہ دوسروں کا چورن بند اس لئے کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا چورن زیادہ بکے تو لیول یہ لگا جاتا ہے ہم دوسروں کا چورن بند کر رہے ہیں مقصد ہوتا ہے اپنا چورن مارکٹ میں لا رہے ہیں تبھی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو پتا ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ دو منٹ میں پکڑے جائیں گے ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سامنے بیٹھے تو یہ دور دور چار کی طرح بتا دیں گے آپ ان تلوں میں تیل نہیں ہیں یہ سے زمانی باتیں دعوے کرتے ہیں چیلنج اور میں یوں اور میں یوں اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں پھر پی جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے جواب ہی نہیں ہے تو اس لیے بھائی جو امت چار فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا ہماری رائی ہے کہ انہی میں سے ایک کو فالو کرو بس اسی میں امت کی خیرش بھئی بارہ سو سال امت نے اس میں نکال لیے بارہ سو سال تو اب تو قیامت ویسے ہی قریب ہے اب کیا آپ نیا کام کوئی کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان چاروں کو فالو نہیں کرنا تو پانچوا پھر فقہ تو نکالو نا کوئی سلیبس تو متعین کرو پھر اوہ بھائی جب حضور کے مسائل سے لے کے نکاح کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں وراست کے مسائل ہیں جیسے چاروں فقہ میں تو ہمیں ملتے ہیں تو آپ کوئی نساب تو بناو نا جو اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ پھر کوئی سلیبس تو ہو اب تک کوئی سلیبس نہیں ہے جب سلیبس ہی نہیں ہے تو آپ مدرسے میں کیا پڑھاؤ گے بچوں کو آپ کہا ہم ڈائریک قرآن عدیس پڑھا رہے ہیں تو ڈائریک قرآن عدیس کا مطلب ہوگی ہے ہر استاز کی پھر اپنی تشریح ہے ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ اپنے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں ہم نے کہا فقہ انفی پڑھاتے ہیں اس نے کہا مجھے کہ فقہ انفی پڑھاتے ہیں میں نے کہا آپ تو فقہ انفی کو مانتے نہیں ہو تو نساب میں فقہ انفی کیوں پڑھا رہے ہو کہہ رہے ہیں ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں یعنی فقہ انفی کی قدوری لی اس میں جو جو غلط غلط ان کے خیال میں چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کس طرح پڑھاتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے میں نے کہا دنیا میں کسی یونیورسٹی میں آج تک کوئی ایسا نساب نہیں بنا کہ جس نساب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور تنقیدی نظر سے ہی شروع کرا دو اس کو پہلے اپنا صحیح سلیبس ہوتا ہے پھر دوسروں پہ ساتھ ساتھ زمناً تنقید ہوتی ہے تنقید کبھی اصل نہیں ہوتی کہ اصل بچوں کو پڑھائی تنقید جا رہی ہے کہ یہ بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ غلط یہ بھی غلط اس کا نتیجہ نکلتا ہے نیگٹیف سوچ لے کے وہ عالم بنتا ہے اس کا سارا زندگی وہ غلط غلط ہی کہتا رہتا ہے تو پہلے پوزیٹیف چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صحیح نساب ہمارا ہے اے ٹو زیڈ یہ والا صحیح ہے اور اس میں پھر ہنفیوں پہ بھی رت کرو شافیوں پہ بھی رت کرو بھئی ہماری رائے یہ ہے یہ ہمارا نساب ہے وضو کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے نماز کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ ہے اصل باقی امام اونیفہ نے اس میں یہ فول کیا ماذا اللہ امام شافی نے یہ غلطی کی یوں ہونا چاہیے آپ نے کیا کیا جس کو غلط کہتے ہو وہی سلیبس ہے اور اس کو پھر تنقیدی نظر سے پڑا پڑا کے تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب تک نساب بنائی نہیں سکے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اتنے فرقے آپ لوگوں میں بن گئے ہیں کہ اب سلیبس بن سکتا ہی نہیں ہے ایک کتاب ایسی ہوگی نہیں جس پہ چار علماء بھی جمع ہو جائیں ہر آدمی کہہ گا قرآن و حدیث کے مطابق میری تحقیق یہ نہیں ہے تم نے یہ کیوں لکھا دوسرا کہہ گا یہ ہے یہ رفول دین کا مسئلہ لے لو اگر وہ کتاب لکھے جائے کہ نماز میں رفول دین کرنا چاہیے شافی مسئلہ میں لکھا ہے کہ سنت عمل ہے ساری شافیوں کی کتابیں میں سنت ہے چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج اگر نساب لکھا جائے گا تو جو رفول دین کو سنت کہتے ہیں جب وہ لکھیں گے نا سنت ہے دوسرا مفتی کہے گا سنت نہیں واجب ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسے میں نے نماز پڑی ایسے پڑو تو نبی نے رفول دین کیا ہے تو نبی نے کہا ایسے کرنا پڑے گا تمہیں تو امر تو حجوب کیلئے ہوتا ہے تو لازم ہے اب واجب ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا تو صدہ صاحب کرنا پڑے گا بولے سے چھوڑ دیا جان کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی تو دوسرا مفتی کہے گا پھر جب رفول دین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہنفی ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو اتنے ایک ایک مسئلے میں اختلافات آئیں گے نا کہ پانچوہ فقہ مرتب کرنا ممکن رہا ہی نہیں ہے نہیں آرہی بہت یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے تاکہ لوگ اب پانچوہ چیز نہ نکالیں سمجھ میں آرہی ہے بات یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہے یہ تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چھوڑ دیں تنقیدی نظر سے آپ اپنا سلیبس متعین کریں پھر ہم یہ فتوہ میں خود دوں گا کہ پانچوہ فقہ بھی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے جہاں چار تھے ایک اور سے کیا خیال ہے بھائی جہاں چار چل رہے تھے تو پانچوہ پر اللہ کی طرف سے کچھ پابندی تھوڑی ہے تو پانچوہ کہتے ہیں ہمارا فقہ بس وہی ہے جو نبی کا فقہ ہے بس یہ ایسی لفاظی ہے ہم چاروں کو نہیں ہم تو وہی جو نبی نبی نے جو کہا وہ اس کا مطلب ہے امام انیفہ جو کہتے تھے وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا میں فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام انیفہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے بھائی دیکھو ایک بس ہیدر آباد جا رہی ہے آپ اگر حیدر آباد جانا چاہتے اور اس بس کو فالو کر رہے ہو تو حیدر آباد کے راستے ہی کو فالو کر رہے ہو اس لئے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ حیدر آباد جا رہی ہے اس کا مطلب جو اس بس کو فالو کرے گا وہ بھی حیدر آباد کے ٹریک پر ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ امام ابو انیفہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے میں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں امام انیفہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرو تو ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام انیفہ کی بات کو چھوڑ کر ابو انیفہ کو فالو کرتے ہو میں نے کہا امام انیفہ اگر قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا حیدر آباد جانے کے دو طریقے ہیں ایک ڈائریک چلے جاؤ اگر راستہ معلوم ہے معلوم نہیں ہے تو جو جا رہا ہے ماہر ڈریور اس کے پیچھے چلے جاؤ میں نے کہا جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائرک فالو کرے ابو حنیفہ کو آتا تھا جس کو نہیں آتا جیسے آپ کو نہیں آتا میں نے کہا اور میں بھی بتاؤں گا کیوں نہیں وہ آیتیں پڑھوں گا جو آپ کو نہیں پتا جس کو نہیں آتا تو اس کے لئے آفیتی سیمی ہے کہ اس کو فالو کرلے جس کو آتا ہے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے پھر میں نے ان کو بتا ہے وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو کہیں نہیں لکھا ابو حنیفہ کو مانو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو میں نے کہا قرآن میں دو آیتیں آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی دوسری آیت ہے اس کو فالو کرو جو میرے راستے پر چل رہے ہیں اس شخص کو فالو کرو اب میں نے کہا قرآن دو متعزاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا ایک جگہ کہا جا رہا ہے دیرک قرآن کو فالو کرو ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے حیدر آباد کا راستہ پوچھ رہے ہو تو وہ راستہ بتا رہا ہے کہ ڈیریک آپ جاؤ سڑک کے اوپر پھر آپ سے کہہ رہا ہے ڈیریک نہیں جاؤ اس بس کے پیچھے جاؤ آپ کہتے ہیں اچھا اس بس کے پیچھے جاؤ کہہ رہا ہے نہیں ڈیریک جاؤ اچھا میں ڈیریک جاؤ نہیں اس راستے پہ جاؤ اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریک جا رہی ہے آپ کہو گے یار کبھی کہتے ہو ڈائریک جاؤ کبھی کہتے ہو اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریک جا رہی ہے کیا ہو گیا ایک جگہ قرآن کہہ رہے ڈائریک قرآن کو فالو کرو ایک جگہ کہہ رہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہے تو میں نے کہا بھائی یہ دو الگ الگ لوگوں کے لئے حکم ہے جس کو پورا قرآن آتا ہے نا صحیح طریقے سے وہ ڈیریکٹ فالو کرے گا جس کو پورا نہیں آتا میں نے کہا جیسے آپ کو نہیں آتا کیونکہ آپ کو وہ والی آیت آتی ہے دوسری والی نہیں آتی تو فنٹر بننے کے بجائے اس کو چاہیے کہ اس کو فالو کرلے جس کو پورا آتا ہے میں نے کہا وہاں انہی کو پورا آتا تھا کہنے لئے کہ پورا آتا تھا تو امام صاحب تو کہتے ہیں ماں اپنے بچوں کو دھائی سال دودھ پلائیں جبکہ بخاری مسلم میں دو سال پلائیں اور قرآن میں آتا ہے کہ والوالداتو یو رضینا اولادہنہ حولئینی کاملئینی ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں گی میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ اتنے بڑے مشتہد جن کو پچاس فیصد سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا ان کو اگر قرآن کی آیتیں بھی نہیں آتی تھی تو یہ پھر اسلام پر ایک بہت بڑا دھاغ ہے گورا کہے گا کہ تمہاری تو آدھی دنیا ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہے جن کو قرآن کی آیتیں پندر وی صدی میں ایک عام آدمی کو آتی تھی انجینئر کو آتی تھی پروفیسر کو آتی تھی لیکن امام انیفہ کو نہیں آتی تھی میں نے کہا اسلام پہ الزام ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے آ رہے ہو میں نے کہا امام انیفہ کا چونکہ پورا قرآن آتا تھا اس لئے دھائی سال والے بھی آتی تھی ان کو دو سال والی بھی آتی تھی آپ کو پورا نہیں آتا ہے اس لئے دو سال والی تو پتا ہے دھائی سال والی میں نے کہا دھائی سال والی تو میں بعد میں بتاؤں گا یہ قرآن ہی میں ہے جس سے امام انیفہ نے نتیجہ نکال ہے میں نے کہا خود اس آیت میں غور کر لیتے تو پتا چل جاتا ہے کہ اسی سے پتا چلتا ہے دو سال کے بعد بھی اجازت ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں ایک کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے تو آگے قرآن واو نہیں کہہ رہا کہ اگر دونوں کا ارادہ ہو دودھ چھڑانے کا کیا مطلب دو سال کے بعد اگر دونوں کا ارادہ ہو چھڑانے کا اس میں بھی کوئی حراج نہیں ہے اس سے پرمیشن مل رہی ہے کیونکہ امام صاحب قرآن کے ظاہری الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس سے پتا چل رہا ہے دو سال تک تو پلا سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں اگر میہ بی بی آپس کی رضا مندی سے اگر چھڑوانا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ دو سال کے بعد چھڑوانے کا اشارہ مل رہا ہے کیونکہ فا ہے واؤ نہیں ہے فا اور واؤ کا فرق پروفیسروں کو معلوم نہیں ہوتا اس میں اشارہ ہے اور میں نے کہا ویسے بھی کومن سنس کی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے تمہارے دین میں حرج نہیں ہے اگر دو سال تک بھرپور طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ پلایا کسی کا باپ بھی فورا نہیں چھڑوا سکتا بچہ دنیا چھوڑ دے گا ایک دم دودھ نہیں چھوڑ تو امام صاحب نے کہا چھے مہینے دودھ چھڑوائی کی مدد ہے دو سال تک بھرپور طریقے سے پلائیں اس کے بعد چھے مہینے اس کو موقع دیا جائے گا چھڑوانے کے لیے تو جہالت کے مرکب نہیں ہوتا لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ کلپ ایسے ریکارڈ کرواتے ہیں ان سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں اور پبلک کی آپ حجوم دیکھو پبلک کا حجوم دیکھو پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا بلکہ ان کے شاگردوں کے قول کو لیا ہے ابو یوسف اور امام محمد کے قول وجہ اس کی یہ کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کیا بھئی دو سال بھی بہت ہوتا ہے کیا ضرورت ہے تو جمہور کے قول کو لے لو اس میں احتیاط پر اس لیے ہم فتوہ یہی دیتے ہیں کہ دو سال تک پلائے اس کے بعد نہ پلائے یہ تو ہمیں براؤڈ مائنڈڈ تو ہم ہیں کہ ان کے دلیل کے باوجود بھی ان کے قول کو احتیاط کی بیس پر چھوڑ رہے ہیں اور آپ اتنے تنگ نظر ہو آپ کو کخ بھی نہیں پتا فتوے ایسے لگا رہے ہو جیسے آپ ہی ہیں جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے آپ کے علاوہ دنیا میں اسلام کسی نے سمجھا ہے ہی نہیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے جو آج کل قرآن اور سنت کے نام پہ ہر آدمی نے اپنی دکان کھولی بھی ہے تو یہ دوسروں کی دکان بند کرانے کے جو بات ہیں یہ اصل میں اپنی نئی دکان جب تک چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں جب تک دوسرے کی بند نہیں ہوتی تو ان کا مقصد بند کرانا نہیں ہے نیا چورن مارکیٹ میں لاؤنچ کرنا ہے چورن چٹنیوں کا بزنس پورا پورا چل رہا ہے حساب کے تھا پھنکیاں ہیں اور چورن ہیں اور چٹنیاں ہیں یہ ورڈنگ جو ہے نا ورڈنگ پھنکیاں چورن یہ ویسے ہی علماء پہ سوٹ نہیں کرتی تو ویسے ہی علماء کا لب و لہجہ نہیں ہوتا میں تو اس لیے کہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں تو ویسے بھی علمی مسائل میں تو مجتہدین کو آپ دیکھو کتنا کتنا اختلاف کرتے ایک دوسرے سے مگر پھر بھی رحمہ اللہ حضرت معاویہ ایک رکت وطر پڑتے تھے ایک رکت اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو ایک رکت وطر پڑتے ہیں آپ نے فرمایا دعہو فإنہو فقیہن ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ وہ خود مجتہد ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے چھوڑ دو وہ بھی ایک پڑے لکھیں وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں اور آج آپ دیکھو جو ایک رکت پڑتا ہے وہ تین والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ یہ تو قرآن و حدیث کے منکر ہیں جو تین پڑتا ہے وہ ایک والوں کو سمجھتا ہے تو یہ سب جو حساب چل رہا ہے نا یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ آپ جو ایک ہمارا فقہ مرتب ہو چکا تھا امت اس کو باقاعدہ حکومتیں چلیئے اس پر صدیوں جب یہ فقہ مرتب ہوئے نا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوئی ہے کسی ایک فقہ کو باقاعدہ عدالت میں law بنا ہے آج تک سعودی عرب میں فقہ ہمبلی ہے آج تک کیونکہ ان کو پتا ہے اگر فقہ ہمبلی کو نکال دیا اور ڈائرک قرآن و سنت کا بول دیا دعویٰ تو بڑا اچھا ہوگا لیکن ججز جو ایسی کی تیسی کریں گے نا ایک جج فتوہ دے گا تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں دوسرا کہہ گا تین تین ہوتی ہیں چوتھا کہہ گا تین ایک بھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ شیعہ کا مذہب ہے کہ ایک بھی نہیں ہوتی ہیں وہ کہیں سے نکال لے گا وہ کہہ گا چونکہ حالت حیز میں تین طلاقیں دیا لہذا ایک بھی نہیں ہوئی دوسرا کہہ گا حالت تہر میں دیئے ہیں لیکن ہم بستری کر لی تھی تو یہ ناجائز طلاقیں ناجائز ایک بھی نہیں ہوتی لہذا ایک بھی نہیں ہوگی اہل حدیث کے طلاق کے معاملے میں اتنے اقوال ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ جو کہتے ہیں اہل حدیث ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اہل حدیث یہ کہتے ہیں ایک مہینے میں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے بھی تین دین تو کتنی ہوں گی ایک اور وہ ایک جب ایک ہوگی اگر حالت حیز میں تین دین ہیں تو ایک بھی نہیں ہوگی بہت سے اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں بعض اہل حدیث کہتے ہیں نہیں حالت حیز میں کتنی ہو جائیں گی بلکہ میں شروع سے بتاتا ہوں بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ تین طلاقیں اکھٹی تین ہی ہوتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں مانتے اور قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین یہ بھی اہل حدیث کے فتویں ہیں میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں اور اس زمانے میں بھی اہل حدیث کے ایسے فتویں ملیں گے کہ تین تین ہوتی بعض اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ اگر تین دے دیں تو ایک بھی نہیں ہوگی اگر حیض میں دی ہے یا اس دہر میں دی ہے جس میں بی بی سی ہم بستری کر لی ہو ہم بستری کرنے کے بعد چونکہ طلاق دینا جائز نہیں ہے تو اگر دی ہے تو وہ ناجائز طلاق ہے تین کیا ایک بھی نہیں ہوگی وہ یہ بھی اس کے بھی قائل ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ایک تو ہو جائے گی کتنی ہو جائیں گی ایک ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ جب ایک ہو جائے گی نا تو اگلے مہینے میں دوسری طلاق سے پہلے اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اگلے مہینے دوسری بھی نہیں ہوگی یہ بھی اہل حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ریٹن میں میرے پاس تحریر موجود ہے اور بہت بڑے عالم ہندوستان کے اہل حدیث ان کا فتوہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے بیوی کو پاکی کی ایام میں طلاق دی اور ہم بستری نہیں کی ایک دی ہے اگلے مہینے اگر وہ دوسری دے گا تو وہ نہیں ہوگی حالکہ وہ تو سنت کے مطابق دے گا ہے اگلے مہینے اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن نے اس نے چونکہ رجوع نہیں کیا لہذا وہ نہیں ہوگی پہلی طلاق سے رجوع کرے گا پھر اگلے مہینے دے گا تو دوسری ہوگی یہ بہت بڑے عالم کا فتوہ ہے اور ایک فتوہ یہ بھی ہے اہل حدیث علماء میں یہ قول یہ بھی ہے کہ نہیں نہیں ایک تہر میں ایک دے گا تو ایک ہوگی چاہے رجوع کیا ہو یا نہیں کیا ہو ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو اگلے تہر میں دوسری دے گا تو ہو جائے گی تو اتنے فتوہ یہ تو تین طلاقیں دینے کے بعد لوگ جو اہل حدیث عالم سے فتوہ لے آتے ہیں اپنے مطلب کا تو وہ عالم بھی اپنے مطلب ہی کا ہوتا ہے نہیں آرہی بات میرا خیال ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک اگر میں ان کو بتاؤں کہ فلاں جگہ ہے کہ اہل حدیث مفتی ہے جو تین کو تین کہتا ہے کبھی بھی نہیں جائیں گے تو یہ جو دین کو تماشا بنایا ہے نا لوگوں نے میں نہیں کہہ رہی یہ اہل حدیث وہ ان کی اپنی نیت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہم ڈیرک قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں میں کسی کی نیتوں پر شبہ نہیں کر رہا جو کلمہ پڑتا ہے اس کی نیت صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ نکل رہا ہے نا وہ فساد ہے لوگ کل دین کو چادر اٹھار کے پھیک دیں گے بولیں گے یا انگر تو کچھ پتا نہیں ہے مسائل ہیں وہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے تو چھوڑو یار کوئی لاؤ وہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسی یہ فقہاں نے ہمارے لیے ٹینشن ختم کر دی فقہ کو مرتب کیا اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہر فقہ میں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے وہ اس فقہ کے ماہرین کو پتا ہوتا ہے جیسے آپ کو فقہ انفی میں بہت سارے اقوال ملیں گے لیکن پوری دنیا میں کسی بھی انفی مفتی سے فتوہ لوگے فتوہ پر ایک ہی قول ہوگا کیونکہ مشاہیخ نے دلائل کی دنیا میں ایک قول کو راجع قرار دے دیا ہوتا ہے یہ راجع ہے دلائل کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے تو پوری دنیا میں جاؤ گے اللہ ما شاء اللہ ان میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے اس طرح شافی فقہ کو اگر فالو کرو گے آپ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس شافی مفتی کا فتوہ ایک ہی ہوگا طلاق کے مسائل میں ایک ہوگا ترابی کے مسائل میں ایک ہوگا زکاة کے مسائل میں ایک ہوگا کیونکہ صدیوں سے چلا رہا ہے نا اور فتوہ مفتہ بھی قول یعنی مفتہ بھی کا لفظ یاد رکھ لیں ایسے تو خوال ان کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن ایک رائے جم گئی ہے یہ ہے تو پھر اس کو شافی فقہ کہا جاتا ہے جیسے امام و حنیفہ کا قول ہے کہ ڈھائی سال تک مائے بچوں کو دودھ پلائیں لیکن پوری دنیا میں آپ کسی بھی ادارے سے فتوہ لوگے فقہ حنفی کے فتوہ کیا ہوگا دو سال اس لئے کہ مشایخ نے اس قول کو مرجوع قرار دیا امام و حنیفہ کا فقہ یہ ہے کہ دار الحرب میں آپ سودھ لے سکتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کسی ریلیبل ادارے میں جاؤ آپ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی ادارے میں جاؤ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہوں گے فتوہ یہی ہوگا کہ دار الحرب میں بھی سودھ لیں دیں جائز بولو نہیں ہے تو عوام کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فقہ کا ان کو پابند کیا جائے جو پروپر فقہ ہو جس کے علماء پوری دنیا میں موجود ہوں اور یہ چاروں فقہ ہی ہیں فقہ حمل ہی ہے اس کو بھی دنیا فالو کرتی آئیے تو آگر آپ ان سے ہٹیں گے تو پھر بے لگام ہے بھائی پھر تو نہ طلاق کے مسئلہ لوگا نہ زکاة زکاة کے مسائل تو اور بھی زیادہ پیچھی دیں آپ زکاة کا نصاب پوچھ لو آپ کسی ایسے پروفیسر سے پوچھو زکاة کا نصاب کیا ہے تو پھر اپنی بارے میں پوچھو کہ اس کے قرآن و حدیث سے بتا دو وہ نہیں بتایا گا خوبڑی گھومتی رہے گی اس کی بیٹھا رہے گا تو یہ موٹے موٹے مسائل لے کر امت میں آگر لگانے کے لیے بس لیتے ہیں رفول ادین ہو گیا آمین بل جہر ہو گیا آجتہ آمین زور سے آمین رفول ادین کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ دو چار مسائل ہیں موٹے موٹے آگے گہرائی میں جاؤ گے تو سارے یا تو سعودی عرب کے فتاوہ سے فتوے چوری ہو رہے ہیں یا یہ کہ وہ کہیں مصر بصر کی کسی اجامع اذرک ہے وہاں سے نکالا ہوا ہوتا ہے تو اس مفتی کی اپنی ایک خوابوں اور خیالوں کی دنیا ہوتی ہے کہیں سے بھی لے کے پارسل کر دیا مصطفی جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چونکہ اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے بتایا نا ایک جگہ تین طلاقیں دیکھے ایک آدمی آئے میں نے کہا بھئی چاروں فقہ میں حرام ہو گئی بی بی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہو گئی کوئی راستہ نہیں بنباس کا فتوہ دکھا دیا کہ وہ تو کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہے تو میں نے کہا یار یہ چاروں آئیما بنباس سے بہت بڑے تھے اور پھر خلفہ راشدین سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے میں نے کہا میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا فتوہ دکھا سکتا ہوں حضرت عثمان کا دکھا سکتا ہوں حضرت علی کا دکھا سکتا ہوں اور بہت سارے صحابہ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کا دکھا سکتا ہوں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے اسے بہت سے صحابہ ہیں ابھی دکھاتا ہوں حدیث کی سب یہی فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک ہٹی تین کتنی ہوتی ہیں تین اور آپ بنباس ایک اکھیلے کو لے کر آ رہے ہو کہنے لگا نہیں انہوں نے جو فتوہ دیا اس میں قرآن و سنت کے دلائل بھی دی ہیں حدیث بھی کوٹ کی انہوں نے تو میں حدیث کو فالو کر رہا ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اگر حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے بنباس کو فالو کر رہے ہو بنباس کا فتوہ ہے جو یہ ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد ہے کافر ہے اس کا نکہ بھی ختم اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے یہاں تک ان کا فتوہ ہے کہ آپ اگر صبح رات کو سوئے رات کو آپ سوئے اور آپ نے الارم لگایا صبح آٹھ بجے اٹھنے کا فجر کا الارم آپ نے نہیں لگایا آپ کافر ہیں اسلام سے خارج ہے کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو جان کر ایک نماز چھوڑ دے بغیر کسی حذر کے وہ اسلام سے خارج ہے امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ تھا نا ان کی یہی رائے تھی اگرچہ فقہ حنبلی میں اس پر فتوہ نہیں دیا گیا ان کی بہارل یہ رائے تھی بنباز نے اس رائے کو فالو کیا کیونکہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رائے زیادہ مضبوط تو کہنے لگا بھائی میں نے کہا اس لیے آپ اگر یہ بی بی کو رکھ بھی لیں گے تو بنباز کے فتوے کی روشنی میں مجھے پتا تھا وہ نمازی نہیں ہے میں نے کہا جیسے ہی نماز چھوڑیں گے بی بی دوبارہ حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر پھر توبہ کریں دوبارہ نکاح پڑھیں نیا مہر رکھیں پھر اگلی نماز چھوڑی دوبارہ میں نے کہا آپ پہ اربوں کھربوں روپے مہر آ جائے گا آپ کے اوپر اور سارا دن یہی کام کرتے رہو گے میں نے کہا جمہور کے فتوے میں تو فائدہ یہ ہے کہ بی بی حرام ہو گئی کہیں اور شادی کرو اللہ اللہ کرو بس اور اگر یہ بی بی نہیں نکاح کر لیتی ہے ہمستری ہو جاتی ہے اور اتفاق سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو تو جہاں کسی اور سے کر سکتی آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے تو یہاں تو پھر بھی کنجائش ہے تو کہنا کہ نہیں میں ابن عباس کے اس فتوے کو نہیں مانتا یہ سچا واقع ہے ادھر ہی مسجد میں ہو میں نے کہا کیوں نہیں مانتے اس پہ تو جو حدیث ہے نا وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے تین طلاق والے مسئلے پر میں نے کہا تین طلاقوں والے مسئلے پر عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے کہ تین طلاقیں کے نبی کے دور میں ایک تھی لیکن عبداللہ بن عباس کا اپنا فتوے کے تین تین ہوتی ہیں جبکہ یہاں عبداللہ بن مسود پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو اور اس میں عبداللہ بن مسود بھی یہی رائے رکھتے تھے تو یہاں تو جو حدیث ہیں وہ عبداللہ بن مسود کے فتوے کے بلکل کیا ہے موافق ہے لیادہ اس حدیث کا کوئی دوسرا مطلب نکالنا بڑا مشکل کام ہے طلاق میں تو دس مطلب نکلتے ہیں کہ وہ اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں نے ابھی کلپ ریکارڈ کروایا وہ تین طلاق کے مسئلے پر وہ چل رہا ہے میرا میری جو ویپسائٹ ہے نا مفتی تاریخ مسود سپیچ اس میں تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر ہنڈریڈ یہاں سے یہ تین طلاق کا مسئلہ میں نے شروع کیا ہے بہت مدلل تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر ہنڈریڈ سے میں نے یہ تین طلاق کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ابھی چند اپیسوڈ چلیں گے تو وہ جس نے دیکھنا وہاں ریسرچ کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا سمجھایا مگر تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی پیروی بن باز کو تو ہم معذور سمجھتے ہیں بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے کا لیکن آپ کس بیس پر ان کو فالو کر رہے ہیں مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل کو نہیں فالو کرتے تھے بن باز حالکہ کرتے تھے وہ حنبل ہی تھے چند مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے تو خود ان کی تحریح ہے کہ مذہبی فلفقی مذہب احمد بن حنبل تو کہنے لگے کہ بھائی وہ جو ہے نا میں ان کو اس لئے فالو کر رہا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کو تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاز ہیں کیا وہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے امام احمد بن حنبل کا فتوہ ہے تین کتنی ہوتی ہیں اکھٹی تین تین ہوتی ہیں میں نے کہا عجیب بات ہے بن باز تو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور احمد بن حنبل جو امام شافی کے شاگرد اور امام بخاری کے استاز صدیوں پہلے کے جنہوں نے تابعین تابعین کے دور جو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں یہ سب میں اس لئے بار بار ارز کر رہا ہوں یہ ظاہری دعوے ہیں لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو امت میں پھوٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا کافی ہے میرا خیال ہے میرا گلہ بہت زیادہ بیٹھ گیا ہے یہ پھر بعد میں مسائل ہیں اور پتلی پتلی گلیوں سے نکلیں آپ لوگ مسافہ نہ کریں مجھے بھی پتلی گلی سے نکلیں